کبھی میں کبھی تم کی آنے والی اپیسوڈ ٹویسٹ سے برپور ہونے والی ہے کیونکہ آنے والی اپیسوڈ میں رباب اور عدیل کی زندگی میں شرجینہ کو لے کر غلط فہمیاں پیدا ہونے والی ہیں کیونکہ عدیل اپنے والد کی طبیعت کی وجہ سے زیادہ وقت رباب کو جب نہیں دے سکتا تو رباب کو یہی لگتا ہے کہ عدیل شرجینہ کے لیے بار بار اس گھر میں جاتا ہے یہاں تک کہ رباب کی وجہ سے مصطفیٰ اور عدیل میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ شرجینہ کو لے کر گھر سے جانے لگتا ہے تو رباب بہت خوش ہوتی ہے کہ شرجینہ سے اس کی جان چھوٹ گئی مصطفیٰ کے گھر سے جانے کے بعد اب عدیل کو بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہوتا ہے عدیل رباب سے کہتا ہے اب میں چاہتا ہوں امی ابو کو اپنے سا وہاں ہی لے جاؤں کیونکہ اگر امی ابو یہاں رہیں گے تو مجھے ہر وقت ان کی فکر رہے گی رباب اس وقت راضی ہو جاتی ہے اور عدیل خوشی خوشی اپنے والدین کو وہاں لے جاتا ہے لیکن وہاں جانے کے بعد شگفتہ اور ان کے شور کو احساس ہوتا ہے ہم نے اپنے گھر کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے کیونکہ رباب عدیل کی غیر مجودگی میں عدیل کے والدین کو ملازموں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے یہاں تک کہ وہ شگفتہ اور عدیل کے والد کا جینا حرام کر دیتی ہے عدیل کے والد سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور ان کی طبیعت ایک بار پھر سے خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں رباب جو کہ چاہتی ہے کسی طرح اس کی عدیل کے والدین سے جان چھوٹ جائے اور وہ ہسی خوشی عدیل کے ساتھ زندگی گزار سکے موسیقی